آج انشاءاللہ جس سورے کی تلاوت ہوگی وہ سورة القدر کے نام سے معروف ہے یہ لفظ القدر کا یہ اس سورے میں تین بار آیا ہے اور اسی کی مناسبت سے اس سورے کا نام القدر یعنی سورة القدر قرار پایا یہ سورے نازل ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائی کے ساتھ تشریف فرما تھے اور ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پشری قوموں میں عمریں بہت ہوا کرتی تھی لمبی زندگی ملا کرتی تھی اور اگر آدمی خیر کی طرف اس کی طبیعت مائل ہے تو وہ اپنی عمر کے ان ایام سے فائدہ اٹھاتا تھا تو ایک شخص کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی نے اس کو ایک ہزال سال کی عمر دی تھی اور وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا تھا دن میں جہاد کرتا تھا گھوڑی کی پیٹ پر سوار رہتا تھا اور رات میں عبادت کرتا تھا نواطل پڑتا تھا دعائیں مانگتا تھا استغفار کرتا تھا تو صحابہ اکرام پر بڑا اس کا حصر پڑا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ پھر تو ہم لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے ہماری جو عمریں ہیں وہ ساٹھ سال چتر سال اسی سال بہت نوے سال پچان نوے سال انہ چالیس پچاس میں بھی چلے جاتے ہیں تو اگر یہ دیکھا جائے تو پھر تو ہم تمام امتوں سے پیچھے رہ جائیں گے اور وہ اپنے عمر کی زیادتی کی وجہ سے جو خیر کے کاموں میں بہچڑ کے حصہ لیتے ہیں اور زیادہ ان کو موقع ملتا ہے عبادت کا تو ہمارے لیے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے اور نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ماہ سے زیادہ مشرق اور مہربان آپ کے دل پر بھی اس کا اثر پڑا یہ واقعی یہ تو ہماری امت جو ہے پیچھے رہ جائے گی اور دوسری امتیں وہ بہت آگے نکل جائیں گی آپ کے دل پر اثر پڑا صدمہ ہوا ہوگا کیونکہ اپنی امت سے آپ کو جو محبت تھی اس کے تقاضی تھا کہ اس کا اثر آپ پر پہتا ہے لازمی طور پر پہتا ہے بس اللہ تعالیٰ تو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ آپ اتنے بھی متاثر ہو اتنا بھی صدمہ آپ پر پڑھیں اتنا بھی اثر آپ کے اوپر پڑھیں اور محسوس کریں آپ فوراں قرآن کریم نے آپ کے اس اثر کو ظاہل کر دیا یعنی سورہ قدر نازل ہوتی ہے اور وہ اثر آپ کا دھو دیا جاتا ہے اور آپ کو وہ رات دے دی گئی آپ کی امت کو وہ رات دے دی گئی کہ ایک رات میں اگر وہ چاہے فیصلہ کر لیں تو ایک ہزار سال کی عبادت میں جو ثواب ملتا ہے وہ تنہا ایک رات میں وہ حاصل کر سکتی ہے بشرتے کے اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے اس میں ریاکاری نہ ہو اور جو اصول اور ذابطیں ہیں عبادت کے ان اصولوں اور ذابطوں کا پورا خیال لکھا جائے اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس پوری رات عبادت کرے لیکن وہ محروم رہیں ان میں شرابی بھی آ جاتا ہے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا بھی آ جاتا ہے اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو اس سے محروم ہو سکتے ہیں ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اس رات کی اہمیت ایک ہزار سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے دوسری چیز اس موقع پر یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے نوازنے کے بہت سے راستے دکھائیں ہیں بات بیدوی کی ہو ہے اور کوئی یہاں تشبیح دینا مقصود نہیں ہے کوئی مناسبت نہیں ہے کوئی جوڑ نہیں ہے لیکن صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ گورنمنٹ کی بہت سی اسکیمیں ہوتی ہیں ٹھیک کمپنیاں ہیں وہ بھی اسکیمیں نکالتی ہیں جو لوگ ان اسکیموں سے واقف ہوتے ہیں ان کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ ان اسکیموں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ بیچارے محروم رہتے ہیں اور جب بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہہ رہے گورنمنٹ کہ تو یہ اسکیم چل لہی تھی اس میں یہ چھوٹ ملی بھی تھی اس میں یہ چیز ماف ہو گئی تھی اس سے یہ فائدہ ہو سکتا تھا تو وہ افسوس کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں احادیث کا مطالعہ کریں تو ایسی بہت سی اسکیمیں نظر آ جائیں گے ایسے بہت سے مواقع ہم کو دیئے گئے ہیں کہ ان سے ہم وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جس فائدے سے ہم محروم رہتے ہیں اگر ہمارے علم میں وہ فائدہ یا وہ موقع ہمیں محسر نہ ہوتا مثال کے طور پر یہ تو خیر عام طور پر اس شب قدر کی اہمیت سے سب واقف ہیں سب جانتے ہیں کیونکہ بار بار یہ سورے پڑھی جاتی ہے نماز میں پڑھی جاتی ہے لوگوں کو زبانی یاد بھی رہتی ہے اور رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے عبادت کا ماحول ہوتا ہے شب قدر میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے یعنی شب قدر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے دور دراز سے لوگ شب قدر منانے کے لیے آتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جس طرح اس رات کو گزارنا چاہیے اس طرح نہیں گزارا جاتا صرف منع کر آدمی چلا جاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن اسی طرح ذلحجہ کا جو مہینہ ہے اس کے جو ایام ہیں دس نو دن اور دس راتیں ان کی جو اہمیت ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس کی اہمیت سے واقف ہیں نہیں جانتے شب قدر کی اہمیت کو جان رہے ہیں کہ ایک ہزار سال کی عبادت سے بھی زیادہ یہ اس میں سواب مل جائے گا اگر آپ پوری رات یا اس طریقے کے مطابق یہ رات گزاریں گے لیکن ذلحجہ کے جو ایام ہیں اور ذلحجہ کی جو ابتدائی راتیں ہیں ان کی اہمیت اس شب قدر سے کم نہیں ہے ذلحجہ کی جو راتیں ہیں شروع کی دس راتیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راتیں ان راتوں میں وہی ثواب ملتا ہے عبادت کا جو شب قدر کا ثواب ہے سوچئے رمضان میں شب قدر ایک بار اور وہاں دس راتیں مسلسل شب قدر کی ہیں لیکن ہم واقف نہیں ہیں ہم ان راتوں کو اس طرح نہیں گزار پاتے سو کر گزار دیتے ہیں باتوں میں گزار دیتے ہیں کیونکہ ہمارے علم آیانیت تک تو جاننا بہت ضروری ہے اسی طرح اس سے انہیں یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہمیں معلوم ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو روزیں چھوٹے ہوں گے جانبوجھ کر وہ نام طور پر ہر آدمی روزہ رکھتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے کیا ثواب ہیں اسی طرح ذلحجہ کے نو روزے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک روزے پر ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب ہے آپ سوچئے ایک سال روزہ رکھنے پر جو ثواب ملے وہ ذلحجہ کے جو نو دن ہیں ابتدائی ان میں ایک ایک دن پر وہ ثواب مل جاتا ہے اسی طرح نو ذلحجہ کے روزے کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ لیکن وہ شرائط ضروری ہیں سب سے پہلی شرط اخلاص سب سے پہلی شرط اخلاص نیت کی درستگی اور روزے کے جو آدام ہیں ان آدام کا پورا خیال رکھنا روزے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر پوری طرح عمل کرنا اگر آپ ان امور کی پابندی کرتے ہوئے نو ذلحجہ کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ثواب کا اندازہ آپ اس بات چلگائیے کہ اس سے ایک سال پہلے کے گناہ اور اس کے ایک سال اگلے سال کے تمام گناہ اس ایک دن کے روزے سے اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے تو کیا کم ہے اس کی فضیلت لیکن وہی واقف نہ ہونے کی وجہ سے علم نہ رکھنے کی وجہ سے نہ جاننے کی وجہ سے ہم لوگ کتنی کتنے ایسے مواقع جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمارا ہے ہم محروم ہو جاتے ہیں ہم گواں دیتے ہیں ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں خوش خسمت ہیں وہ لوگ جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کے بعد ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے بھی کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں اس لئے ہم آپ نہیں جان سکتے کسی کے بارے میں کون کتنا ثواب کہاں سے حاصل کر رہا ہے کیونکہ وہ مواقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے ہم مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں وہ مواقع کو جانتا ہے اور ہم مواقع کو نہیں جانتے ہیں تو ہم محروم ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اب اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد اس کا ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناه في ليلة القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرُ سَلَامٌ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرُ سَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اننا انزلناه ہم نے اس کو نازل کیا اس کو سے مراد قرآن کریم فِي لَيْلَةِ قَدْرُ لَيْلَةُ الْقَدْرُ میں دو باتیں اس میں ہیں ایک تو قرآن کریم کا نزول اور دوسرے لیلت القدر قرآن کریم کیا ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے خود قرآن کریم کی ایک آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَا کہ اگر مشرقین میں سے کوئی مشرق آپ کے پلوس میں رہنا چاہیں آپ کا پلوس اختیار کرنا چاہیں آپ کے قریب رہنا چاہیں تو فَأَجِرْهُ آپ ان کو اپنے پلوس میں جگہ دیجئے قریب ان کو حرائیے تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں کیونکہ اللہ کا کلام جب کان میں اس کی آواز پڑھے گی آیات کی آواز پڑھے گی تو کوئی دل ایسا نہیں جو متاثر نہ ہو قرآن کریم کی اس تاثیری کی وجہ سے کفار کیا کہا کرتے تھے اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے وَلَا تَسْمَعُوا لِحَذَا الْقُرْآنَ سُنَّا نہیں سُنَا اور گئے سُنَا اور کام لگا سُنَا اور متاثر ہوئے سُنَا اور محمد کے پیچھے چلے سُنَا اور اسلام قبول کیا یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم تمہارے قریب میں آ کر رہنا چاہتا ہے تو کوئی عرق نہیں ہے تم جب تلاوت کرو گے اور اس قرآن کریم کی آیات اس کے کانوں میں پڑھیں گی تو وہ متاثر ہوگا اسلام کی طرف اس کا دل مائل ہوگا کھچے گا تو یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی ذات ازلی ہے دائمی ہے اللہ کی صفات بھی ازلی اور دائمی ہے قرآن کریم ازل سے لوہ محفوظ میں ہے ازل سے لوہ محفوظ میں ہے اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا کیا تعلق ہے اور کیا اس میں ہم آہنگی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ عَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَاكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَاءَ لَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیہ کیے ہوئے وقت پر کوہیتور پر پہنچتے ہیں سمجھے آپ تو وہ اپنی ایک تمنا کا اظہار کرتے ہیں ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں یا کہ اے پروردگار اَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ مجھے ایک موقع دے دے کہ میں تیرا دیدار کرلوں قَالَ لَن تَرَانِي جواب کیا ملتا ہے لَن تَرَانِ ہرگز نہیں ممکن یہ نہیں دیکھ سکتے کبھی تم اس کے بعد کہا جاتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَل کہ جب هَوَلَاكِنِ اِنزُرْ إِلَيْا الْجَبَل یہ تو صاف اعلان کر دیا گیا بتا دیا گیا کہ لن تلانی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہاں ایک کام کرو اَنزُرْ إِلَيْا الْجَبَل مجھے نہیں پہاو کو دیکھو اب اگر یہ پہاو ٹکا رہتا ہے ٹوٹتا نہیں گرتا نہیں اس میں کوئی بھوچال نہیں آتا کوئی زلزلہ نہیں آتا فَلَمَّا فَلَمَّا اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَلْفَتَلَانِ تو تم پھر مجھے دیکھ پاؤگے جسے قرآن کریم میں ایسی کئی مثالیں کہ جس طرح سوئی کے ناکے میں یہاں تک سوئی کے ناکے میں یہ چیز چلی جائے اونٹ چلے جائے تو وہ سوئی کے ناکے میں نہیں جا سکتا وہ واقعہ بھی پیش نہیں آ سکتا پہاو برداشت نہیں کر سکتا لہذا تم بھی دیدار کر نہیں سکتے خیر اس کے بعد تجلہ ربہو لجبل جب اللہ تعالی کی تجلی ہوئی اس پہاو پر جالہو دکا تو پہاو ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى سَاحِقَا موسیٰ علیہ السلام بے ہو شگر زمین پر گر گئے ٹھیک یہ واقعہ ہے رب کی تجلی پہاو پر ہو رہی ہے پہاو کیا ہو رہا ہے ریزہ ریزہ اب دوسری آیت دیکھئے قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وہاں رب کی ذات کی تجلی سے کیا ہوا ریزہ ریزہ اور یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو اپنی اس کتاب کو اس پہاو پر نازل کرتے اتارتے تو تم دیکھتے کہ یہ پہاو جھک گیا متصدیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا چور چور ہو گیا پاش پاش ہو گیا تو وہاں پر تجلی ہوئی پہاو ریزہ ریزہ ہوا یہاں کلام کی تجلی ہو رہی ہے کلام کے نزول ہو رہا ہے تو پہاو کیا ہو رہا ہے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے تو ذات کی تاثیر اور یہ اس کی صفت کی تاثیر تو یہ ہے قرآن کریم کی اہمیت یہ ہے قرآن کریم کا مقام اور اس کا مرتبہ یہ تو اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اور اپنے بندوں پر اس کا یہ انعام ہے کہ وہ کلام جس کا وزن پہاڑ نہیں برداش کر سکا وہ ہمارا چھوٹا سا دل چھوٹا سا سینہ وہ کیا کر رہا ہے اس کو محفوظ کر رہا ہے یہ خاص اس کا فضل و کرم ہے بھئی قرآن کریم سے تعلق رکھنے والی صرف یہ رات کیوں اتنی عظمت والی ہو گئی کیونکہ اس میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے یہ مہینہ شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن یہ رمضان کا مہینہ اتنا مبارک کیوں ہو گیا کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے تو اگر آپ قرآن کریم کی برکتیں دیکھیں تو آدمی کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جائے گی ان کو شمار کرتے کرتے تو یہ جو فرمایا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اب اس کو سے مراد قرآن اور قرآن اللہ کے کلام اور اللہ کی عظمت اور اللہ کے کلام کی عظمت اور اس کا عزلی ہونا اس کا دائمی ہونا یہ ساری مسلمات ہیں حقائق ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں اب یہ دوسری بات جو کہی جا رہی ہے لیلت القدر یہ لیلت القدر کیا ہے قدر کے معنی رتبہ قدر کے معنی عظمت تو ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ بڑی عظمت والی رات ہے عظمت کی رات ہے بڑے رتبے والی رات ہے اس رات کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے اس کی بڑی شان ہے اور قدر تقدیر کے معنی میں بھی لیا گیا ہے کہ یہ تقدیر کی رات ہے تقدیر کی رات ہے یعنی تقدیری وہ عظلی فیصلے جو لوحہ محفوظ میں درج ہیں وہ اس رات کو ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں سال بھر کے کہ وہ ان کو نافذ کریں تو چاہے تقدیر کے معنی میں لیں چاہے عظمت کے معنی میں لیں اگر تقدیر کے معنی میں لیتے ہیں جب بھی اس کی عظمت بھی کوئی کمی تھوڑی ہو جائے گی عظمت اور بڑھ جائے گی اس کی اب دوسری بات قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تئیس سال میں نازل ہوا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے حیات کا نزول ہوتا رہا اب یہ جو کہا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلت القدر میں تو قرآن کریم کے نزول کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کا نزول دو محلوں میں ہوا ہے قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے اِنَّهُ لَقُرْآنُنْ قَرِيمُنْ فِي كِتَابِ مَتْلُونَ یا یا ایک دوسری آدمی فِي لوح محفوظ تو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُنْ حَكِيمُ تو امُّ الْكِتَاب بھی کہا گیا کتاب مقنون بھی کہا گیا لوح محفوظ بھی کہا گیا قرآن کریم ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے اس میں درج ہے اس میں لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کہاں ہے ساتھویں آسمان پر ہے لوح محفوظ تختی یعنی وہ تختی جہاں پر شیطان کا گزر بھی نہیں ہو سکتا دور تک بھی نہیں پھٹک سکتا اور اس میں یعنی دنیا سے متعلق اس کائنات سے متعلق مخلوقات سے متعلق جو بھی معاملات ہیں جو بھی امور ہیں سب طے ہیں اور اس میں لکھے ہوئے ہیں اسی میں قرآن کریم بھی ہے وہ ساتھویں آسمان پر ہیں عرش بھی ساتھویں آسمان پر ہیں اسی عرش کے دائیں طرف یہ لوح محفوظ ہے اب روایات میں تو لوح محفوظ کے بارے میں آتا ہے اس کی لمبائی اتنی ہے کہ ایک سیرہ زمین پر ایک سیرہ آسمان پر چوڑائی اتنی ہے جتنا مشیق سے لے کے مغرب تک اور پھر کن کن چیزوں سے وہ بنی بھی ہے وہ سب روایات میں ہیں اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں اتنا جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم ازل سے کیونکہ وہ ازلی ہے کلام ہے لوح محفوظ میں ازل سے موجود ہے اب شب قدر میں کیا ہوا اس قرآن کریم کو لوح محفوظ سے منتقل کر کے کافی کی شکل میں جو بھی اس کا طریقہ اللہ تعالی نے اختیار کیا ہوا اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے بہرحال وہاں سے وہ اس آسمان دنیا پر لایا گیا مکمل طور پر کیونکہ نازل کرنے کے لئے دو لفظ آتے ہیں ایک انزلہ دوسرے نزلہ انزلہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو مکمل طور پر ایک ہی مرتبہ لے آنا اتار دینا اور نزلہ کے معنی آتے ہیں آہستہ آہستہ بتدریج اس چیز کو نازل کرنا تو پہلا مرحلہ جو نزول کا ہے وہ مکمل قرآن کریم ایک ہی مرتبہ اسی شب میں لوح محفوظ سے یعنی ساتویں آسمان سے اس آسمان پر جو ہم آپ دیکھتے ہیں جس میں ہمیں ستارے اور چاند چمکتے ہیں نظر آتے ہیں اس پر آیا اس بیتِ معمور ایک جگہ ہے اسی آسمان پر جو کعبے کے محاذات میں یعنی بلکل سید میں ہے تو وہاں پر وہ قرآن کریم اس بیت العزہ یا بیت المامور میں جو فرشتوں کی عبادتگاہ ہے وہاں پر لائے گیا اتار کر یہ ہے انزلنا کا مطلب اب یہ پہلا مرحلات نزول کا اس کے بعد قرآن کریم حالات کے اعتبار سے مواقع کے اعتبار سے ضرورت اور تقاضوں کے اعتبار سے نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کی توسط سے دیا جاتا رہا ٹھیک یہ انہا نحن نزلنا ذکرہ یہ تنزیل ہے یہ تئیس سال میں پورا ہوا ہے یہ نزول تئیس سال میں پورا ہوا اور ایک ہی رات میں جو پورا قرآن کریم نازل ہوا وہ ساتھویں آسمان سے اس دنیا کے آسمان پر آیا تو یہ تو ہو گیا پہلی آیت کا مطلب اس کے بعد وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ تعالیٰ اور سورے میں بھی آپ نے ایسا ہی دیکھا ہوگا اَلْحَاقَ تُمَ الْحَاقَ ٹھیک اَلْقَارِيَا تُمَ الْقَارِيَا اَيْسَهِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ اس دور دینے کے لیے وَمَا أَدْرَاكَ اور آپ جانتے ہیں نبی آلی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاطب کر کے کہا جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رات کتنی عظمت والی ہے کتنی عظیم الشان ہے اب اس رات کا تعریف کرایا جا رہا ہے اور جواب کس کا ہے وہ جو تھوڑی سی بیتمنانی پیدا ہوئی تھی تھوڑا سا جو صدمہ ہوا تھا تھوڑا سا جو اثر پڑا تھا کہ میری عمت پیچھے رہ جائے گی ثواب حاصل کرنے میں عبادت کرنے میں نیکی کمانے میں اور جب عبادت کم ہوگی ثواب کم ہوگا تو مقام اور مرتبہ بھی کم ہوگا اس کا جواب لیلت القدر خیر من الف شہر یہ جو لیلت القدر ہے یہ ایک ہزار راتوں کی عبادت سے زیادہ اس میں عجر ہے ایک ہزار راتوں سے زیادہ بہتر ہے آپ ایک ہزار راتوں کو مسلسل عبادت میں گزار کر جو ثواب اور عجر حاصل کر سکتے ہیں وہ تنہا اس رات میں عبادت کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اب یہ رات جو ایک ہزار راتوں سے بہتر ہے یہ رمضان میں ہے اور خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے میں بھی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے یہ بدلتی بھی رہتی ہے کبھی اکیس ہو گئی کبھی تئیس ہو گئی کبھی پچیس ہو گئی کبھی ستائیس ہو گئی اور اس رات کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی نے بہرحال اس کو مخفی رکھا ہے مخفی رکھنے کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے کیونکہ اگر یہ رات متعین کر دی جاتی تو ہم آپ صرف اسی رات میں عبادت کرتے ہیں اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں بقیہ راتوں کو اور بقیہ دنوں کو ٹھوٹ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے مخفی رکھ کر ہم کو دوسری راتوں کا بھی صحیح استعمال کا گویا ایک موقع عطا فرمایا اور باقی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ رمضان کی فلا تاریخ ہے اور آپ بتانے کے لیے صحابہ اکرام کو نکلے بھی لیکن جب آپ نکلے تو باہد دو آدمی لڑ رہے تھے ان کی لڑائی کو دیکھ کر آپ کا ذہن لڑائی کی طرف متوجہ ہوا اور یہ سب فیصل اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں یہاں پر بھی یہ دکھانا مقصود ہے بتانا مقصود ہے کہ لڑائی سے دو آدمی رہے ہیں دو مسلمان لڑ رہے ہیں سمجھے آپ لیکن ان دو کے جھگڑے نے پوری امت کو محروم کر دیا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا آپ کا جو جھگڑا ہوتا ہے باہمی جھگڑا ہوتا ہے کسی بھی بات پر ہوتا ہے دو مسلمانوں کا جھگڑا جھگڑنا صرف ان دو مسلمانوں کا نقصان نہیں صرف ان دو مسلمانوں کے خاندانوں کا نقصان نہیں صرف ان دو مسلمانوں کی برادری کا نقصان نہیں بلکہ اس میں پوری امت کا نقصان اس لئے کہا گیا وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَفْتَتَرُوا فَأَسْلِحُ بَيْنَوْمَا کہ اگر دیکھو دو مسلمانوں کو دو جماعتوں کو جھگتے ہوئے فوراً صلح کراؤ دیر کرو گے تمہارا نقصان ہوگا صرف ان کا نہیں ہے تمہارا بھی نقصان ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ دیکھے کہ اس کا مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی تو اس کی ذمہ داری ہے کہ صلح صفائی کرائے کیوں اس لئے کہ آپ سوچ کے نکل گئے کہ نقصان تو ان کا ہے پٹائی ہوگی تو انہی میں سے ایک دوسرے کی ہوگی خون بھائے گا انہی میں سے کسی کا بھائے گا پیسے کا نقصان ہوگا تو انہی میں سے کسی کا ہوگا تو یہ خیال دل سے نکال دیجئے شب قدر سے محروم کر دیے گئے تاریخ متعین کی گئی تھی ذہن سے نکال دی گئی صرف دو آدمیوں کے جھگڑنے کی وجہ سے پوری امت محروم ہوگئی پوری امت کا نقصان ہوا پوری امت جو ہے خسارے میں آگئی لہذا اتنا خطرناک ہے یہ جھگڑنا لڑنا اور تعلقات خراب کرنا اختلافات کے پایا جانا ان تمام چیزوں سے بھی بچنے کی بہت ضرورت ہے بہرحال تو پھر اس کے بعد فرمایا اس رات کو جو ایک ہزار راتوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے اس کی اہمیت اس کی فضیلت کا اندازہ اگلی آیت سے بھی ہوتا ہے کہ فرمایا تنزل الملائکة والروح اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ایک مبارک رات میں یہاں پر لیلت القدر کہا جا رہا ہے وہاں پر لیلے لیلہ مبارکہ کہا جا رہا ہے اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ اور ہم آگاہ کرتے ہیں اَفْفِيهَا اس رات کی خصوصیت کا بیان کی جا رہی ہے اس کی اہمیت کس طرح بیان کی جا رہی ہے فرمایا جارا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ شبِ قدر میں کیا کام ہوتا ہے ہم آپ تو عبادت کرتے ہیں باقی جو کام فرشتے کر رہے ہیں جو کام اوپر سے ہو رہا ہے وہ بھی چاننا چاہیے فرمایا گیا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا کہ اس رات میں اس رات کی جو اہمیت ہے اس کی جو فضیلت ہے اور اس رات میں جن دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے اور خاص طور پر اس کو عبادت میں گزارنا چاہیے کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے اللہ کی توجہ کی ضرورت ہے اس رات کو سب سے زیادہ آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کی نظر آپ پر ہو جائے اس کا کرم آپ پر ہو جائے اس کی رحمت آپ پر ہو جائے کیوں؟ اس لیے کہ مخلوقات سے متعلق تمام امور تمام معاملات پہلے سے تہہ ہیں لوحے محفوظ میں سب موجود ہیں اس رات کیا ہوتا ہے؟ کہ اس رات یعنی آئی جو رمضان چل لائے نظر کے طور پر اس میں جو شب قدر ہوگی اس میں فرشتوں کا نزول ہوگا جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے آئیں گے جیسے کہ اس آیت میں وہ سارے فیصلے وہ سارے معاملات وہ سارے امور وہ سارے یعنی تقدیری امور تقدیری فیصلے ازلی فیصلے جو لوحے محفوظ میں ہیں وہ اس سال ان کا وہ حصہ غور دے تو نہیں آگا ان کا وہ حصہ جو اس شب قدر سے اگلی شب قدر تک پیش آنا ہے چاہے وہ رزق سے تعلق رکھتا ہو موت سے تعلق رکھتا ہو پیدائی سے تعلق رکھتا ہو حج اور عمرے سے تعلق رکھتا ہو صحت اور بیماری سے تعلق رکھتا ہو سفر سے اور اقامت سے تعلق رکھتا ہو شادی بیعہ سے تعلق رکھتا ہو غمی خوشی سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی طرح کا معاملہ ہو کسی بھی طرح کا عمر ہو وہ اس سال سے یعنی اس شب قدر سے اس شب قدر تک جو چیزیں پیش آنا ہیں وہ فرشتوں کو نافذ کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دی جاتی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم سارے حکیمانہ معاملات سارے حکیمانہ فیصلے جو پہلے سے تے ہیں وہ فرشتوں میں باٹ دیے جاتے ہیں کہ اب آپ کو نافذ کرنا ہے یعنی لسٹ تھما دی گئی یہ یہ ہیں فلا سن فلا مہینہ فلا گھنٹہ فلا سیکن روک اپس کرنا ہے اکلس پہل دے دی گئی اس وقت تو یہ ہے اس شب کی اہمیت کہ پورے ایک سال کے معاملات اس میں سے نکال کر اگلے سال کے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور ان فرشتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ چار ہیں اسرافیل عزرائیل میکائیل جبریل علیہ السلام ان چاروں کے حوالے یہ کام کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی اپنی ذمہ داری انجام دیں جو میں نے تیہ کر دیا ہے اس کے مطابق اپنا کام آپ دنیا میں انجام دیں یہ ہے اس رات کی اہمیت تو اس لیے جتنی اللہ کی توجہ اس رات میں ہو جائے گی تو اس کے فیصلوں میں اتنی ہی نرمی بھی آ سکتی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہیں وہ کسی چیز کا پابن نہیں ہے وہ سب بدل سکتا ہے سب نے تبدیلی لاسکتا ہے بس اس کا کرم ہو جائے اس کی توجہ ہو جائے اس کی نظر ہو جائے تو سب ہو سکتا ہے فیصلہ بدلنا یہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے تو لہٰذا اس رات میں خاص طور پر دعاوں کا احتمام اسی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرح متوجہ ہو اور ہمارے بارے میں اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی قدرت سے وہ فیصلہ ہمارے حق میں فرما دیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام یہ ان کا لقب ہے اب یہاں پر سوال یہ ہو سکتا تھا کہ جب فرشتوں کو اتنے اختیارات ہیں یہ کام ان کے سپرد کیے جا رہے ہیں تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے جتلایا جا رہا ہے فرشتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں یہ تو تیہ ہم نے پہلے کر دیا ہے یہ تو ہمارا لکھا ہوا ہے ہمارا تیہ کیا ہوا ہے یہ نظام ہمارا بنایا ہوا ہے فرشتوں کے اس میں کوئی مشورہ نہیں کوئی ان کا دخل نہیں کوئی ان کی رائی نہیں کوئی ان سے اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں وہ غلام ہیں پابند تابع ہیں ان سے جو کہا جائے گا وہ ان کو کرنا ہے آج کے ہمارے وہ جن کو ہم شریک ٹھڑا لیتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ تصورات خیالات رہتے ہیں کہ ان کے ہم بھی کاموں کی تقسیم کر دی گئی ہے تو ان کو ہم اس طرح کے غلام اور تابع نہیں مانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں تو اس دھوگے میں نہیں رہنا چاہیے تو کہا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ خود سے نہیں آتے ہیں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے پروردگار کے حکم سے آتے ہیں اس کے بعد فرمایا مِن کُلِّ عَمْرُ ہر معاملے ہر اس معاملے کو لے کر آتے ہیں جو معاملہ ان کے سپرج کیا جانا ہے اس کے بعد فرمایا سلام یہ پوری رات جو ہے یہ سلامتی کی رات ہے رحمت کی رات ہے برکتوں کی رات ہے انوار کی برسات کی رات ہے اور یہ سلسلہ برکتوں کا رحمتوں کا یہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے اور یہ فرشتوں کی جو ٹولی آتی ہے فرشتوں کی جو جماعت آتی ہے جب وہ دیکھتی ہے بندوں کو عبادت کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے نوافل پہتے ہوئے نیت باندھے ہوئے تو فرشتے ان پر رحمت کی ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں برکت کی دعائیں کرتے ہیں تو سوچی ہے فرشتے رحمت کی دعا دیں برکت کی دعا دیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو کیادر کرے گا تو اس لیے اس رات کی بڑی اہمیت ہے اسی طرح ذلحجہ کے ایام اور اس کی راتوں کی بھی اہمیت کو سمجھنا چاہئے قرآن کریم کا جو مقام اور اس کا مرتبہ ہے جس کی نسبت کی وجہ سے اس رات کی اہمیت ہو رہی ہے جس کی نسبت کی وجہ سے رمضان کے مہینے کی اہمیت ہو رہی ہے وہ اللہ تعالی نے ہم کو یوں ہی عطا فرما دیا ہے جو پہاڑ پر نازل ہوتا پہاڑ پاش پاش ہو جاتا وہ اللہ تعالی نے ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیا ہم اگر چاہتے تو کبھی بھی اس کو یاد نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا لہذا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے اس میں ہماری دنیا میں حفاظت کا وعدہ بھی ہے خود قرآن کریم اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الرسول اے رسول بلغ پہنچا دیجئے ما انزل علیکم ربک وہ چیز جو آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی جانب سے فَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے اس کو نہیں کیا فَمَا بَلَّقْ فَرِسَالَةَ تو گویا آپ نے اپنے رب کے پیغام کو نہیں پہنچایا وَاللَّهُ يَعْسِمُ غَمِنَ النَّاسِ اور اس قرآن کو پہنچانے میں قرآن کے احکام کو پہنچانے میں قرآن کی تعلیمات اور ہدایت کو پہنچانے میں اگر دشمن آپ کے سامنے آئے گا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو یاد رکھئے اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا تو ہر مسلمان کی حفاظت کا وعدہ ہے اس میں اب بشرت ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس پر حمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ وہ دشمن کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے بدخواہوں کی بدخواہی سے فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے سب سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا صدق اللہ بن عظیم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین